رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ ذی شرفانا بشہر رمضان اللہ ذی انزل فیه القرآن والصلاة والسلام علیہ حبیبی سید الانس والجان و علیہ آلہ و اصحابی فی کل حین و آن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم رس اہل البیت و یطاہرکم تطہیر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابی کا یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکروہ روح لینفوسینا محمد شکروہ فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً عبادا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و تمہ برہانوہ و عز ما شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دربار گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین ناظرین سامعین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک جو اس امت کے لیے قیامت تک رب زلجلال کا ایک خاص توفہ ہے اس کی سعادت افروز گھڑیاں ہمیں میسر ہیں اور آج ہم ستائیس میں فامدین کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج سے تقریبا ستائیس سال پہلے ہم نے گوجرہ والا کی سرزمین سے فاہم دین کی ایک تحریک کا آغاز کیا اور یہ انوان آج زبان زد خلق ہے پاکستان میں اور بیرون ملک فامدین کورسز اللہ کے فضل سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء مبلغین اور اہل سنت و جماعت کے ذمہ داران کی طرف سے ان کا مختلف طریقوں سے انعقاد کیا جا رہا ہے بندانہ چیز کے فامدین کورسز گیارہ جلدوں میں سرات مستقیم پبلیکیشنز کی طرف سے چھپ چکے ہیں اور ایک ریکارڈ ان کی مانگ اور پوری دنیا میں مقبولیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کتابی فامدین کورسز کو حاصل ہوئی ہے اور ابھی زید انشاءاللہ منظر آم پہ آئیں گی آج ہم فامدین کورس جو ستائیسوہ سالانہ فامدین کورس ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں تمام حضرات جو اس وقت ہمارے ساتھ بزریہ انٹرنیٹ شریک ہیں اور جو یہاں حاضر ہیں سب میرے ساتھ مل کے بسم اللہ کے کلمات اور افتتاحی دعا کے کلمات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ صل اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و آسحابی اجمعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بہی نستعین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین بسم اللہ بسم اللہ افتتاہتو و علاللہ تبکلتو بسم اللہ افتتاہتو رب یسر رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعین سل اللہ سلت اللہ علا حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اصحابی اجمعین فام دین کورسز کا ماہِ رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے اسی وجہ سے ان کورسز کو خاص برکات میسر ہیں جو کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تو نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کے اندر مزامین قرآن کو سمجھنا وہ بہت آسان ہے اور پھر اس پر عمل کرنا عمل کی نیت کرنا اور اس کے زیر سایہ پورا سال بسر کرنا یہ ایک مجرب وظیفہ ہے انسانی روحانی ترقی کے لحاظ سے چونکہ قرآن مجید برحان رشید رب ذوالجلال نے نازل کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں اس کے مفاہیم مزامین کو بیان کریں اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دی اللہ کی طرف سے یہ تھا اذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اس قرآت کی پیروی کریں پھر ہمارے ذمہ کرم پر ہے بیان کران تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خود بھی عربی زبان میں وہ محارت رکھتے تھے جو اور کسی کو میسر نہیں لیکن اس کے باوجود رب زلجلال نے آپ کے لئے قرآن بیان کیا جو نزول قرآن کے علاوہ ایک علیدہ سٹیپ ہے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ان کی بھی مادری زبان عربی تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر قرآن کو بیان کیا اس بنیاد پر بیان قرآن کا یہ سلسلہ شروع سے متوارس اور متواتر آ رہا ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ اس کا خصوصی طور پر تعلق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور جبریل علیہ وسلم سے دور کرتے تھے تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اس وقت ہواوں سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والی ہوتی تھی اگرچہ آپ ویسے ہی اس قدر سخی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جلال کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ رب زل جلال سب سے زیادہ جود کرنے والا ہے اور اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں جود کرنے والا ہوں اس بنیاد پر رمضان کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود کا کوئی کنارہ نہیں تھا ہماری سوچ کے لحاظ سے لیکن رمضان میں مزید اس جود کے اندر ترقی آ جاتی تھی بخاری شریف میں ہے سرکار فرماتی اللہ اجود جودہ سب سے بڑھ کے جود رب زل جلال کا ہے سم آنا اجود بنی آدم اور اللہ کے بعد رب زل جلال کے یعنی آدم نسل انسانی میں سب سے زیادہ جود میرا ہے وَأَجْوَدُ مِنْبَادِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ میرے بعد یعنی مقام نبوت کے بعد سب سے زیادہ جود اس شخص کا ہے کہ جس نے قرآن سنت کا علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو ساری زندگی آگے لوگوں تک پہنچایا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرآن اور جود کو آپس میں ملا دیا اور یہ واضح کر دیا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حاتمتائی کوئی بڑے سے بڑا نواب لوگوں کو وہ کچھ عطا نہیں کر سکتا جو کہ دین کا ایک حقیقی مبلغ لوگوں کو عطا کر سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام و مرتبہ وراؤ الورا ہے لیکن آپ نے اپنے باد فرما و اجواد من بادی رجل عالم علم فناشرہ کہ میرے باد سب سے بڑا جود والا وہ ہے عالم علم فناشرہ کہ جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا اور پھر قرآن و سنت کے علم کو آگے تقسیم کیا اس بنیاد پر قرآن مجید برحان رشید کا پیغام نسل انسانی تک پہنچانا یہ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرنا ہے آج اس وقت کیٹیگریز بنتی ہیں کہ کون مفید شہری ہے تو بہت تھوڑے لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے دین کا پرچم بلند کرنے والے اور علم دین کے جو مبلغین ہیں یہ اصل کائنات کی اندر وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کائنات کی نبز چل رہی ہے اور جن کی وجہ سے دوسروں کو بھی نوازا جا رہا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے یعنی حالات حاضرہ میں آپ دیکھ لیں کہ سب سے مظلوم طبقہ کمزور طبقہ ظاہری طور پر علماء کا ہے اور یہ مساجد میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی حکمران طبقے کی طرف سے اور لبرل لوگوں کی طرف سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم شیلٹر ہیں کہ یہ پاکستان کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے جبکہ بخاری میں حل تن سرورا و ترزکونا اللہ بی دعافائکم کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد جو کی جاتی ہے دنیا میں رندہ رنے والوں اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارا زور بازو نہیں ہے بلکہ یہ زمین پر ایک طبقہ ہے رب جن کے صدقے تمہیں بھی کھلا پلا رہا ہے اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے کہت کا سامنا ہوتا حل تن سرورا و ترزکونا صرف جو تم میں سے اہل دین ہیں ان کا صدقہ ہے کہ رب تمہاری مدد کر رہا ہے ان کی وجہ سے رب زل جلال تمہیں نواز رہا ہے آج ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس زیادہ ہے اور اسباب ظاہری دولت یہ برطانیہ فرانس اٹلی امریکہ ان کے پاس زیادہ مگر جب کرونا وائرس کا حملہ ہوا تو پاکستان کے اندر ان ممالک کے مقابلے میں اس وائرس کی وجہ سے جو نقصان ہوا مازاللہ یا جو بھی پھیلا ہوا تو وہ ان کے مقابلے میں بلکل تھوڑا سا ہے تو یہ کس وجہ سے ہے ٹیکنالوجی تو وہاں تیز ہے اسباب وہاں زیادہ ہیں تو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم فرما رہے ہیں حل تن سرون و ترزکون الا بدعاف آئکم کہ تم میں سے اس وقت جو زندہ لوگ ہیں دین پر عمل کرنے والے جنہیں کسے کھاتے میں شمار ہی نہیں کیا جا رہا تو سرکار فرماتے ہیں اصل یہ معزز طبقہ ہے کہ جنہ تم اپنے لحاظ سے کسی کھاتے میں شمار نہیں کر رہے لیکن اللہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی ہے تو ہمارے معاشرے کی جو کجی ہے اس کو صحیح کرنے کے لحاظ سے اس حدیث شریف کو بھی جو بار بار صحاب میں آئی ہے ہمیں آج پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دعافہ وہ طبقہ ہے جو اہل ایمان ہیں اور کٹر مذہبی ہیں صحیح لقیدہ ہیں اور وہ لومتہ لائم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے انہیں کوئی ملامت کرے انہیں کوئی گالیاں نکالے انہیں ہے کہ آج بھی ریشہ ہستی کے اندر نم موجود ہے دم عارف نصیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ ہستی میں نم ہے یعنی ان کی وجہ سے کائنات کی نبض چل رہی ہے اگر یہ طبقہ نہ ہو تو قیامت برپا ہو جائے اللہ کا فضل و کرم ہے ہمیں یہ دعویہ نہیں کہ ہم بیانی ہی وہ لوگ ہیں مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ جنہیں دعافہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں بیان کیا اللہ کے فضل سے ہم ان کے راستے پر ہیں اور انہی کا پیغام آج حالات کی ناہمواریوں کے باوجود اللہ کے فضل سے دے رہے ہیں اور یہ فام دین کورسز یہ تبلیغ اسی کا ایک سلسلہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں نزول قرآن کی وجہ سے ان کی برکات کو بیان کیا اور یہ برکات پھر صرف محض پڑھنا پڑھانا ہی نہیں بلکہ اس پر معیشت کا مدار ہے اس پر انسانی نزام کا مدار یعنی یہ یہاں بھی ہے اور اگر آج امریکہ کی زمین پھٹ نہیں گئی یا برطانیہ میں آج زلزلہ نہیں آگیا تو وہ بھی سہارا وہاں پر جو اہل اسلام ہیں ان کی وجہ سے ہے تو پوری کائنات کے اندر یہ نزام اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ دوسرے لوگ اپنا یہ گمان اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ان کے پیسے سے نظام چل رہا ہے یا ان کی ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے تو یہ نظام رب زلجلال کی امر کن سے چل رہا ہے اور امر کن کے ترجمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ حل تنسرون و ترزکون الا بے دعافائکم اور اسے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے امور ہیں یہ ورا الورا ہیں یعنی ویسے تو مدد ہوتی ہے طاقتوروں کی وجہ سے لیکن یہاں کمزوروں کی وجہ سے مدد ہو رہی ہے اور یہاں جو ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جارہا دعافہ دعافہ کے لفظ میں چونکہ ہم اردو زبان میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی جو ہمارا محاورہ ہے کہ ضعیف کسی کا ہونا جو ہے اس کے لیے بوڑا ہونا بھی ضروری ہے جبکہ عربی زبان میں ضعیف کا لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مظلوم اور محروم طبقہ ہے جنہیں حکمران اور دنیا دار کوئی ویلیو نہیں دے رہے ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ سارے جو ہیں وہ ضعافہ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کی ریڈ کی ہڈی قرار دیا ہے اور کہا جو بھی جس کو کھانے پینے کو ملتا ہے وہ انہی کے صدقے سے ملتا ہے انہی کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں آنا جاتا ہے باغوں پہ پھل لگتا ہے پکتا ہے وہ اسی بنیاد پر آگے کائنات کے اندر ایک نکھار جو ہے وہ موجود ہے تو آج فام دین کورس کے پہلے سبق میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے فضائل و کمالات سے ہم ستائیس میں فام دین کورس کا آغاز کر رہے ہیں ویسے انشاءاللہ یہ جو جمعت المبارک آ رہا ہے اس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور فام دین کا ابتدائی سبق بھی انہی کے عظیم مقام و مرتبہ کے بیان کے لحاظ سے یہ آغاز کیا جا رہا ہے قرآن مجید برحان رشید میں اہل البیت کہہ کر رب ذو جلال نے جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا اور انہوں کی عظمت کو واضح کیا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا ان میں منفرد مقام و مرتبہ رکھتی ہیں اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین جو امت تک پہنچے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے ذریعے سے امت تک پہنچے اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ایک طبقہ جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا یعنی ان کو علیدہ علیدہ تصور کرتے ہیں اور ان کی عقیدت کو علیدہ علیدہ تصور کرتے ہیں اور ان کے درمیان کسی اختلاف کی گڑی ہوئی خلیج کو حیل کرنا چاہتے ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فضائل کا عظیم باب بیان کیا گیا اس کی روایت ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرتی ہیں اور امت تک فضائل فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ پہنچانے والی محدثہ راویہ خطیبہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے اس بنیاد پر امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا تبرانی نے موج میں عوست میں ذکر کیا اور ایسے مسند ابی یالہ میں بھی موجود ہے اور اس کی جو راوی ہیں وہ سارے صحا کے راوی ہیں حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں اور یہ ان کا اپنا تبصرہ جو ہے یقینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی وجہ سے ان کو ذکر بھی کیا آپ فرماتی ہیں مَا رَئِتُ أَفْضَلَ مِن فَاطِمَةَ غَيْرَ عَبِيْهَا حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے افضل سوائے ان کے اباجی کے اور کسی کو نہیں دیکھا غیر عبیہ یعنی عبیہ علیہ وسلم ان سے افضل میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو مقام مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہونے کے لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ترین مقام و مرتبہ پہ فائز ہیں ایسے ہی دوسرے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جو کہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور وہ بھی شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر وہ سند بھی موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مارائیت احدا اشبہ کلام وحدیث من فاطمہ رضی اللہ عنہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے میں مشابت کے لحاظ سے اور بولنے میں مشابت کے لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کی مشابت جتنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میسر تھی اور کلام میں مشابت جس قدر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میسر تھی وہ آپ ہی کا حصہ ہے وَقَانَت اِذَا دَخَلَت عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا اور جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ داخل ہوتی تھی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گھر میں رونک افروز ہیں وہاں جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی رحبا بِهَا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مرحبا کہتے تھے وَقَامَ اور کھڑے ہو جاتے تھے فَآخَذَ بِيَدِهَا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے فَقَبَّلَهَا اُرْسَ حَاتھ کو چُوم لیتے تھے وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما پہلے ہوتے تھے اس جگہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے یہ حدیث اور یہ مشاہدہ اور یہ گواہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جو اگر امت تک پہنچی ہے تو وہ بھی حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی ہے اگر ان نفوس قدسیہ میں آپس میں کوئی حسد یا بغز کا کوئی معاملہ جس طرح کے روافظ نے گڑا ہوا ہے تو کبھی بھی سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرح بست کے ساتھ خطبات جس قدر کہ آپ نے کسرت سے ان کو بیان کیا اور ایسے ہی دوسری طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسرت سے بیان کیا اب اس وقت ہم حدیث کا صرف ٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں اور یہ ساری احادیث یعنی اس کے اندر اب آگے علم کلام کی بہت سی بحثیں ہیں جو کہ محدثین نے کی ہیں مثال کے طور پر اب یہ بات تو تیش ادا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں اور کوئی غیر نبی کسی ایک نبی سے بھی افضل نہیں ہو سکتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے افضل ہیں پھر نبیوں سے رسول افضل ہوتے ہیں تو آپ ہر رسول سے افضل ہیں رسول میں اولو ازم رسول افضل ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولو ازم رسول میں بھی سب سے افضل ہیں اور آپ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا اور انہیں اپنی جگہ بٹھانا اب یہاں سے روافض جو ہیں ان کی بٹکی ہوئی سوچ اس طرح کے اقائد اخذ کرتی ہے کہ کسی غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا اور پھر نبیوں کے نبی سے افضل ہونا اس طرح کی چیزیں وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھڑا ہونا یقینا ثابت ہے اور یہ فضیلت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی یقینا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب سرکار ان کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ سرکار سے افضل ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حد درجہ شفقت ہے اور حد درجہ پیار ہے اور سنت بنایا آپ نے اپنی امت کے لیے کہ اس طرح والدین اپنی بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور ان کے لیے اعتمام کریں اور یہ سارا اس کا ایک حصہ ہے اس بنیاد پر جس طرح پہلی حدیث جو ہے وہ بیان کی اب اس میں امت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت میں فضیلت سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے اور اس طرح پھر علیہ سبیل ترتیب خلفاء راشدین کی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے اور اس کے باوجود یعنی یہ بات واضح کی گئی کہ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بحثیت ذریعت اور آگے ان کے ذریعے سرکار کی آل کا جو فیض آگے کائنات میں تقسیم ہونا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی کو وہ فضیلت کی شکل میں باب نظر آیا اور یہ کنجوسی نہیں کی حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا لیکن اگلی حدیث ابھی آئے گی کہ جب تقابل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لحاظ سرکار کے راہ ہیں اور انہی کے زیر سایہ پھر امت کے اگلے فیصلے بھی موجود ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ہم درجہ چہارم یعنی خلافت میں خلیفہ چہارم مانتے ہیں فضیلت میں چوتھے نمبر پر مانتے ہیں اور دوسری طرف سے اگر روافظ ان کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں مانتے ان پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کس لحاظ سے فضیلت دیتے ہیں جبکہ یہاں تاشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہی ہے کہ میں سوائے ان کے ابباجی کے اور کسی کو ان سے افضل نہیں دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی طرف سے وجوہ فضیلت کئی تھے اور علی اطلاق جو افضلیت ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کی ہے اور اس کے علاوہ بعض وجوہ کے لحاظ سے جو فضیلت کا احتمام ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 مختلف مواقع پر مختلف شخصیات کے لیے کیا ہے اسی سلسلہ میں وہ حدیث میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی یہ سوال رکھا اور آپ نے اس کا جواب دیا اس سے پہلے حضرت آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث ہے جو جامعہ تری مزی میں موجود اس میں حضرت جمیع بن عمیر وہ کہتے ہیں دخلت معمتی علیہ شاتہ رضی اللہ عنہ کہ میں اپنی پھوپی کے حضرت آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا یعنی بچپن میں فسو علت تو حضرت آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ای ناس کان احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سرکار کے ہاں سب سے محبوبیت کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر مقام کس کا تھا احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال حضرت آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے سب سے بڑے محبوب کون تھے محبوبیت کے درجے پر پہلے نمبر پر کون فائز تھے یہ حضرت آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قالت فاطمہ تو آشاد صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کیلہ من الرجال تو سوال میں پھر دوبارہ پوچھا گیا کہ چلو یہ تو متلکن آپ نے یہ بتا دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو مردوں میں مردوں میں سب سے پہلے محبوبیت کا درجہ کس کا ہے کالت زوجہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کو محبوبیت کا درجہ حاصل تھا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اب یہ تشریح جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں اپنے گھر میں اپنی ظاہری حیات کے اندر کر رہی ہیں اور رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے دین کا آدھا حصہ اے صحابہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کرنا اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوال کے جواب میں ایک بار اور دوسری بار حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہی ہیں اور ساتھ کہتی ہیں انہو کانا معلمت سوواما قواما او قواما جتنا میں جانتی ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے سووام تھے یعنی یہ مبالغہ ہے سوم کے لحاظ سے کہ بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے تو آپ نے یہ جواب دیا جام ترمزی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ اس کا تذکرہ فرما رہی ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خود سوال کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ بھی تبرانی میں ہے اور اس کے رجال بھی صحیح ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں کہتے ہیں داخلہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے یعنی ظاہر ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے وہاں سرکار تشریف لے گئے مولا علی بھی اپنے گھر میں موجود تھے اور دونوں یعنی حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرہ رہے تھے جب دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 کو دیکھا کہ رسول پاک صلی علیہ 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 اختیار کیا یعنی وہ جو پہلے والی حالت تھی مسکرہ والی اس میں توقف ہوا اور خموش اختیار کی فقال لہم النبی صلی اللہ علیہ 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 کنت ما تدہکان فلما رئیتو مانی سکت تما تو نبی اکرم صلی علیہ علیہ فرما وجہ کیا ہے کہ تم دونوں مسکرہ رہے تھے اور جب تم نے مجھے دیکھا تو تم خاموش ہو گئے تو ایسا کیوں کیا یعنی مطلب یہ تھا کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں تو اس مسکرہت کے ماحول میں میرا آ جانا اس میں مجھ سے تم کس چیز کو علیہ رکھنا چاہتے تم نے خموشی اختیار کر لی حالانکہ اس سوال کے اندر بھی سرکار جانتے ہیں کہ سبب کیا ہے لیکن انہی سے اظہار کروا کہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ امت کے سامنے آپ نے واضح کر دیا جو علم کلام کے سینکڑوں سوالوں کا جواب ہے فبادرت فاطمہ تو رہے تو مسکراتے رہتے اب میرے آنے پر تم نے مسکرات ختم کر دی اور تم نے سکوت اختیار کر لیا تو ایسا کیوں کیا سوال دونوں سے تھا لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا سبقت لے گئی جواب دینے میں فبادرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی انہا ابھی انتا یا رسول اللہ صل اللہ علی وسلم یہ بھی منفرد انداز ہے سرکار دو عالم صل اللہ علی سے گفتگو کا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی امتیازی شان ہے کہنے لگیں یا رسول اللہ صل اللہ علی وسلم میں اور علی ہم ایک بات میں بحث کر رہے تھے اور آپ تشریف لے آئے ہو یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی مجھے کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ تم رسول اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنا میں پسند ہوں اہب کا لفظ بولا اور وہ محبت کے ساتھ ترجمہ کریں گے کہ جتنی مجھے محبوبیت حاصل ہے جس قدر میں پیارا ہوں رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کا اتنی تم نہیں ہو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم جتنی مجھ سے مہربانی کرتے ہیں اتنی آپ سے نہیں کرتے جتنی سرکار کی شفقت مجھ پر ہے اتنی آپ پر نہیں جتنی سرکار من کے اب یہاں پر تقابل ان دو ذاتوں میں ہے من کے تمہارے مقابلے میں یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ کا دعویٰ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ سلم کا تمہارے مقابلے میں بڑا محبوب ہوں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ سلم زیادہ محبت کرتے ہیں کہا محبوب یہ اس طرح کہہ رہے تھے تو قل تو میں نے کہا بھلا کیوں نہیں آنا احب الہ رسول اللہ صلی اللہ علی من کا تو میں نے کہا لی نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علی کے ہاں تجھ سے زیادہ پسند دیدہ ہوں یعنی زیادہ احب ہوں مجھ سے سرکار تمہارے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ مہربانیاں تمہارے مقابلے میں زیادہ ہیں اب یہ ہماری بحث چل رہی تھی کہ سرکار آپ تشریف لے آئے ہو تو اب اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا کہ کیا بات چل رہی تھی اور ہم پھر خاموش کیوں ہو گئے تو بات یہ چل رہی تھی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ احب ہیں میرا دعویٰ ہے کہ میں احب ہوں یعنی سوپر لیٹیو ڈگری محبوبیت کے لحاظ سے ان کا دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا زیادہ محبوب ہوں تمہارے مقابلے میں کہتی ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ زیادہ پیاری ہوں سرکار مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس بنیاد پر ہماری آپس میں گفتگو چل رہی تھی اور آپ تشریف لے آئے ہو اب وہ پسلی حدیثیں جو تھی جن میں عائشہ صدیقہ ہیں اور ایک میں افضلیت کے لحاظ سے بھی پوچھا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لحاظ سے اور جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ افضلیت ہے اس کو سمجھنے کے لحاظ سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ کے یہ الفاظ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اب ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ جاری تھا اس کا حل کیسے ہوا اور پھر اسی کے ذریعے آگے جا کر متلکن جو افضلیت یا احبیت ہے اس کا بھی مسئلہ حل ہوگا دم کے دوسری طرف جو ہے رسول اللہ تو حضرت اسامہ کو میسر حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اور بھی کئی اس کے مواقع ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیسے دیا فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اس پر مسکرہ پڑے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جو سوال رکھ دیا سامنے اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب سرکار ہی دے سکتے تھے اور کوئی یعنی اس لیول پر جواب نہیں دے سکتا تھا اور پھر اسی جواب کے زمن میں آگے پھر ام المومنین کے اہد میں ان سے جو سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا اور اسی پر ہی پھر آگے جو اطلاق افضلیت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی دو قسمیں بنائی اور دونوں قسموں کے لحاظ سے دونوں کو ہی پہلا نمبر عطا کر دیا محبت کی دو قسمیں بنا کر آپ نے فرما یا بنائی لکہ رقعت الولد وعلی اعز علی من کے دونوں کو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اور فرما یا بنائی یہ تسغیر کا سیغہ پیار کے لیے تھا میری بچڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو تسغیر کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا اظہار محبت کے لیے فرما لکہ رقعت الولد یعنی بحسیت ولد کے بحسیت اولاد ہونے کے جو میرے دل میں نرمی کا جذبہ آپ کے لیے ہے وہ علی کے لیے نہیں ہے لکہ رقعت الولد ولد کے لحاظ سے جو رقعت ہے میرے دل کے اندر یعنی یہاں محبت اور رقعت اس کو مترادف بنا کے بیان کیا یعنی محبت کی جو دو کسمیں بنائیں یا آگے علماء کو جواب دینے کا جو طریقہ دیا مختلف دیگر مسائل کے اندر کہ ایک ہے محبت بمانا رقعت قلب رقعت الولد اور دوسری ہے محبت بمانا عزت فرما جہاں تک محبت بمانا رقعت ولد ہے کہ ولد کے لحاظ سے جو والد کے دل میں جذبہ محبت ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پہلا نمبر تمہارا ہے کہ تم زیادہ احب ہو مجھے مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اور جہاں تک وَعَلِيُن عَعْزُ عَلَيَّ مِن کے محبت جو عزت کے معنی اللہ تعالی عنہ کا درجہ تمہارے مقابلے میں میرے نزدیک بڑا ہے یعنی محبت میں دونوں کو ہی اولیت حاصل ہے دونوں ہی میرے نزدیک احب ہو لیکن کسم جدہ جدہ ہیں رکعت ولد کے لحاظ سے تمہارا پہلا نمبر ہے ان کا نہیں اور محبت بمانا عزت کے لحاظ دو عظیم ذاتوں کا مسئلہ حل کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور عطا کیا اہل سنت و جماعت علم کلام میں اسی دستور پر قائم ہیں اور اسی بنیاد پر یعنی یہاں خلاصہ کیا نکلا محبت کے لحاظ محبوبیت جزوی طور پر یا محبت کی اقسام بیان کر کے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور یہ دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں معظل اللہ خوشامد کی جاتی ہو یا ٹالنا مقصد ہو بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا فیصلہ سنا رہے تھے کیا کہ ادھر جو امت میں افضلیت کی تقسیم کے اندر خلیفہ چہارم ہونے کی وجہ سے چوتھے نمبر پر ہیں تو یہاں خود اس گھر کے اندر یعنی جب دو عظیم شخصیات کا آپس میں تقابل کیا جا رہا ہے تو وہاں پر دونوں کا ہی پہلا نمبر ہے اور وہ جہتیں جدا جدا ہیں تو اس سے جہات بنانا اور اطلاق افضلیت جس پر ان دونوں کی گواہی بھی موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی اس انداز میں گواہی دیتے ہیں کہ جس نے مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دیا میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا اب یہ سب کچھ جانتے ہوئے جس وقت وہ کال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ حدیث بھی ہے اور جس جہت میں یہاں افضلیت ہے وہ بھی ان کے سامنے موجود ہے تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت اس نظریے پر یہ جتنی شانیں جو ہیں جس جہت میں بیان کی گئیں اس مقام پر اسی انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ حقیقت کس قدر واضح ہے مولا علی پاس ہیں نہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا پاس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ امت کو ایک درست دے رہی ہیں اور جس جہت میں جتنا لازم ہے اور ضروری ہے اس کا تذکرہ اعلی الفاظ کے اندر حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے شان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے لحاظ سے اس کو بیان کیا دوسرے مقام پر یہ الفاظ بھی تبرانی کے اندر موجود ہے چونکہ نبی اکرم کی چار سہبزادیاں ہیں سب سے بڑی سہبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا ہیں ان کے بعد حضرت سیدہ رقی رضی اللہ تعالی انہا ہیں ان کے بعد حضرت سیدہ ام قلصوم رضی اللہ تعالی انہا ہیں اور یعنی یہ جو ترتیب ہے ترتیب ولادت اس کے بعد حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں یہ چاروں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے اور یہاں تک روافض کی کتابوں میں بھی یہ بات بلکل ثابت ہے اور اہل سنت و جماعت ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سب کی عقیدت کا پرچم لہرائے ہوئے ہیں سب کے فضائل کے قائل ہیں لیکن یہ بات اہل سنت و جماعت کے ہاں بھی بلکل تیشدہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کی نسبت سے نبی اکرم کی نسل پاک آگے چلی اور آپ کے فضائل جو ہیں وہ منفرد درجے کے ہیں دیگر شہزادیوں میں بھی اور رسول پاک سے یہ ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے بارہا یہ کانت فاطمہ تو اسغر والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اسغر تھیں یعنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی تھیں وَأَحَبَّهُنَّ إِلَيْهِ اور چاروں شہزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احب تھی یعنی سب سے زیادہ پیاری تھی حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حمالہ عظمت پر ہیں ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ حد درجے کی محبت فرماتے تھے لیکن اس بات پر صحابہ گوا ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ عمر میں باقی سے چھوٹی تھیں باقی شہزادیوں سے لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ ان تینوں کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پیاری تھیں جس کو بار بار مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہ کی طرف سے ذکر کیا گیا اب یہاں پر ساتھ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ سے بھی ایک حدیث شریف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مسند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ اس میں اور اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علی و سلم نے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے فاطمہ تو بدعتم منی سیدہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں اور یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ انصاب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں سوائے میرے نصب کہ یہ قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا اور اس نصب کا فائدہ قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نازل مالک من السما آسمان سے ایک فرشتے کا نزول ہوا فست ازن اللہ ان یس علیہ اس فرشتے نے رب سے ازن مانگا کہ وہ مجھے سلام کہے یعنی فرشتہ سرکار فرماتے ہیں مجھے سلام کرنے آیا فبشارانی اور اس نے مجھے یہ بشارت دی ان فاطمہ سیدہ نسائ اہل الجنہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اہل جنت کی نساء یعنی جنتی خواتین کی سردار ہیں امام جلال سیدہ رحمت اللہ نے ایک کتاب اس انداز میں بھی لکھی جس کا نام ہے مسند فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سند سے جو حدیث امت تک پہنچی وہ ساری انہوں نے اکٹھی کی اور اس کے علاوہ جو ان کے فضائل میں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں اس کا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا اس سے ایک حدیث شریف ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو حدیث انہوں نے ذکر کی جو کہ مختلف محدثین نے مثال کے طور پر تبرانی موجب کبیر میں اس کو ذکر کیا گیا مستدرک میں مسند امام احمد بن حمل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ سے واپس تشریف لائے فداخل المسجد فصل فی رکات تو آپ مسجد میں داخل ہوئے اور اس میں دو رکتیں ادا کی یعنی مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف تو کان یعجب سے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ 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 سلم کا متلقا یہ دستور تھا کہ آپ عزوہ سے تشریف لاتے تھے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف میں دو رکت ادا کرتے تھے دوسرے نمبر پر یہ کام تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تیسرے نمبر پہ پھر عزواج متحرات کے جو حجرے آپ کا ہر سفر کے بعد واپسی پر طریقے کار تھا فقادم من سفر مرتن تو ایک مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سفر سے واپس آئے فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ رون و کفروز ہوئے فباد بہا قبل بیوت ازواج ہی تو اب ازواج متحرات کے گھروں میں جانے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے جو اب بھی یعنی جو مقصورہ شریف ہے مسجد نبوی شریف میں یعنی اس مقصورہ شریف کے اندر مواجہ شریف کی طرف حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ جس طرف آگے پھر صفہ کا چبوترا ہے تو فستقبلت حوالا باب البیت فاطمہ تو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر استقبال کیا یعنی جب سرکار داخل ہو رہے تھے تو اندر سے اٹھ کے دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہو گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فجعلت تقبل وجہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور چومنے لگیں وفی لفظ فاہو وعینی وطب کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مو مبارک چومنے لگیں وعینی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کو چومنے لگی تو یہ حدیث دو طرح روایت ہے لیکن اگلی بات مشترک ہے وطب کی رونے لگیں فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کے یا بنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی کیا چیز تمہیں رونے پر مجبور کر رہی ہے یعنی یہ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا فلسفہ ہے اسی کے پیش نظر یعنی یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس بنیاد پر کہ جب کوئی رو رہا ہو اگرچہ پتا ہو کہ کیوں رو رہا ہے لیکن پوچھنے میں بھی اس کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بڑی ذات نے مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی ان کو تسکین دینا تاتے تھے اور دوسرا کہ اگر ان کے دل میں جو بات ہے وہ انہی کے دل میں تھی اور پھر آگے جس وجہ سے رونا آیا تھا اس کا جواب پھر امت تک کیسے پہنچتا تو اس طرح کئی حکمتیں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے قالت تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اراکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شاہ بالونو کا میں نے یہ دیکھا یعنی یہ اب ایک غزوہ سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہے کہ لمبے سفر کی تھکاوٹ کے اثرات بھی تھے جہاد میں ایک وقت گزارنے کی وجہ سے اور جو ایک فاقہ اور اس طرح کی ساری چیزیں ملی ہوئی تھی اگرچہ جو نور نبوت تھا اس کی وجہ سے چہرہ ہشاش بشاش پر نور ضرور تھا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے یہ شہابہ کا لغوی مانا ہے تو کہا کہ اباجی یعنی یہ سفر کی شدت یہ بھوک یہ مسلسل جہاد یہ کس قدر طویل جد و جہد آپ فرما رہے ہو اور ادھر کیا ہے اخ لولقت سیاب کا آپ کے کپڑے مبارک بھی پرانے ہوئے ہوئے ہیں تو اس پر مجھے رونا آیا ہے کہ آپ نے کتنی جد و جہد کی اس دین کو پھیلانے کے لئے کتنے جہاد کیے کتنے سفر کیے تو یہ کب غالب آئے گا اس صورتحال میں یعنی عظیم بیٹی اپنے عظیم اباجان کے اس مشن کے لحاظ سے اور وہ جد و جہد سب کو سامنے رکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ لفظوں میں بیان کر دیا کہ میں اس لئے روئی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب جا کر کار نبوت تکمیل کو پہنچے گا اور یہ دین دنیا کے آخری کنارے تک کیسے پہنچے گا یعنی اس قدر آپ کو اس کے لئے مشکت اٹھانی پڑ رہی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ تو لا تبقی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے فاطمہ آپ آنسو مت بہائیں اب یہ واضح ہوگا کہ سوال کیوں پوچھا کہ لوگوں کو سوال کا پتہ چلے اور پھر جواب کا پتہ چلے اور سوال کے اظہار سے پتہ چلے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی سوچ کتنی عالمگیر سوچ تھی غلبہ اسلام کے لیے انہیں کتنی تڑپ تھی اور کس طرح ان کے مزاج میں اسلام کی فتوحات اور اسلام کا جھنڈا بلند ہونے کے لحاظ سے تحریک تھی کہ قیامت تک جو دختران اسلام ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ شہزادی کے کائنات کے تخت و تاج جن کی گردے راہ میں ہیں وہ دین کے لیے اس قدر جذبہ رکھتی ہیں اور پھر وہ پیکر پرنور جو عرش سے بھی افضل ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے کتنی بھوک برداشت کر رہے ہیں فقر اختیاری اور کس قدر جد و جہد اور مقصد اسلام کا جو غلبہ ہے یہ کتنا اہم مقصد ہے کہ دنیا بھر کی دختران اسلام جو ہیں وہ اسے ہر وقت پیش نظر رکھیں اور اس پر اپنے تمام آرام اور سہولتیں جو ہیں وہ قربان کریں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اس دین کے غلبہ کی کس قدر علمبردار تھی تو پھر ان سے عقیدت رکھنے والی دختران اسلام اور عقیدت رکھنے والے فرزندان اسلام ان کا کام کس طرح دین کی جد و جہد کا ہونا چاہیے یعنی آج جو ایک طبقہ محض بھنگوں کے گھوٹے لگا کر اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے را کر وہ عقیدت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ان کی محبت کا ورثہ اپنی طرف سے شو کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کا نکتہ نظر کیا ہے اور ان کی وراست کیا ہے اور ان کی جد و جہد کیا ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے آنسووں کے زمن میں جس کو بیان کیا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب آپ نے فرما یا فاطمہ تو لا تب کی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے آپ آنسو نبہیں فَإِنَّ اللَّهَ بَعَسَ عَبَاكَ عَلَىٰ عَمْرٍ بے شک اللہ نے آپ کے ابباجی کو وہ دین دے کر بھیجا ہے یہ آج بھی ہم سب کے لیے ایک سہارہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا یہ سوال اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہم سب کے لیے ان حالات میں بھی سہارہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا یا فاطمہ تو لاتب کی فَإِنَّ اللَّهَ بَعَسَ عَبَاكِ عَلَىٰ عَمْرٍ تُو تمہارے ابباجی کو اللہ نے وہ دین دے کر بھیجا ہے جو غالب آکے رہے گا کیسے لَا يَبْقَ عَلَىٰ ذَهْرِ الْأَرْدِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْ وَلَا شَعْرِ إِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ اس پوری کائنات پر ہر گھر میں تیرے ابباجی کا دین داخل ہوگا یعنی یہ دلاسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو دیا اور یہ سب سے بڑا سہارہ تھا سب سے بڑی تسلی تھی اور سیدہ کے آنسوں کی سب سے بڑی قیمت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَبْقَ عَلَى ذَهْرِ الْأَرْدِ زمین کی پشت پہ نہیں بچے گا کوئی گھر کون کون سا بیت و مدر مٹی کا بنا ہوا یعنی وہ کچھی مٹی جو ڈھیلوں سے اور اسی سے پھر آگے پکی اینٹیں وَلَا وَبَرْ اُن کا بنا ہوا کوئی خیمہ وَلَا شَعْرْ بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر اِلَّا کرے گا یعنی پوری کائنات میں ہر جگہ تیرے ابباجی کے دین کا جھنڈا لہرائے گا یعنی اس دین کی تبلیغ قرآن و سنت کی ترویج اور سنت کا احیاء اور رسم و رواج اور فیشن کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جھنڈا لہرانا یہ تمنا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی اور یہ سرکار نے انہیں خوش کرنے کے لیے حقیقت ان کو سنا دی یہ مبلغ ہے ان کی چاہتوں کا کہ نہ وہ درم مانگ رہی ہیں نہ دینار مانگ رہی ہیں روئی ہیں تو دین کی سربلندی کے لیے روئی ہیں روئی ہیں تو اس بات پر کہ یہ اسلام غالب کب آئے گا کس طریقے سے آئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ بتا کر اپنی امت کو یہ واضح کر دیا کہ کسی باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سب سے بڑا توفہ یہ ہے کہ وہ اس دین کے غلبہ کی جد و جہد میں لگا دے اور اس پر اس یقین سے لگے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس دین کا رستہ نہیں روک سکتی کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک الفاظ میں یہ فرما چکے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سرکار سے مانگ کے لیے ہیں اپنے آنسو بہا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی حاصل کی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا جو دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ بے عز عزیز اور بے ذل زلیل دو ہی صورتے ہیں یا تو ہر گھر والا میرے دین کا پیغام پہنچنے پر فوراں دین کو قبول کر لے گا تو اب اس کی عزت کے ذریعے میرا دین داخل ہو جائے گا اور اگر وہ رکاوٹ بنے گا تو پھر اسے زلیل کر کے بھی میرا دین وہاں داخل ہو جائے گا یعنی دونوں صورتوں کے اندر میرا دین جو ہے وہ پہنچ کے رہے گا کہاں تک جائے گا فرما جہاں تک کائنات میں رات رات کا اندھیر آج جاتا ہے اور جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں تک یہ دین پہنچے گا تو اس بنیاد پر یہ مشن فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جس کے پیش نظر آج بھی حق پرستوں کو یہ سہارا میسر ہے کہ سارے فتنے ساری سالشیں ساری رکاوٹیں دم توڑ جائیں گی کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آنسو بہا کے سرکار سے یہ گارنٹی حاصل کر چکی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آکے رہے گا قرآن سنت کا پیغام ہر طرف چھاکے رہے گا اور یہی ان کے ساتھ سچی عقیدت کی دلیل ہے کہ آپ کے مشن کو اپنا جائے آپ کے مشن کے لیے جد و جہود کی جائے آپ جس مقصد کے لیے آنسو بہا رہی تھی اس مقصد کے لیے انسان اپنا وقت خرچ کرے اپنی صلاحیتیں خرچ کرے اپنی طاقت خرچ کرے اپنا پیسہ خرچ کرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ اظہار محبت کا اظہار عقیدت کا سب سے اہلا طریقہ ہے کہ قرآن سنت کے پرچم کو تھاما جائے اور قرآن سنت کے پرچم کو ہر طرف لہرائی جائے اور قرآن مجید اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم احادیث رسول صلی اللہ علیہ سلم کے پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے اس کا احتمام کیا جائے آج یعنی کچھ لوگوں نے خرافات کا نام حب فاطمہ قرار دیا ہے دین سے بغاوت اور شریعت کے رستے کو چھوڑنا اس کو وہ سیدہ کے ساتھ اپنے تعلق کی دلیل بنا رہے ہیں جبکہ ان کے آنسو آج بھی امت پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رستہ قرآن کا رستہ ہے حدیث کا رستہ ہے شریعت کا رستہ ہے سنت کا رستہ ہے اور اسی بنیاد پر آج پوری دنیا میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سلام میں عقیدت پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کہ صدق اللہ تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کو دختران اسلام کو شرم و حیاء کی مزید دولت عطا فرمائے اور سب کو چادر سیدہ زہرہ اور عجاب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرہ دینے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والآکبت المتقین والصلاة السلام والرسول کریم اللہ محفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین و لا تشمت بین العادہ والحاسدین یا قادی الحاجات اکدر حاجاتنا یا شاف المراد عش مرضانا یا داف البلی یا تدفع انna شر الظالمین والفاسقین خدا اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانے آل رسول لی خمستن اتفی بیا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتزا وابناہما والفاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و حالی و صاحب